اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین کل سارے لوگ اوٹ ڈالے ہیں کل پولنگ کا دن تھا تلنگانہ میں اور ہم خاص طور کے ہیتراباد کی بات کریں گے تو یہاں پر پرسنٹیج بہت کم تھا اور اسی بات پر جناب علیہ شمشی نے کھل کر بات کی اور کیا وجہ ہے جو بیاریس پارٹی کو شکست بتایا جارہا اگزٹ پول میں اور کانگریس پارٹی کو تلنگانہ میں اختدار میں آنے کی بات کی جا رہی ہے کیوں لوگ بیاریس پارٹی کے چھوڑ کر کانگریس پارٹی کو اوٹ ڈالے ہیں کیوں پرسنٹیج بڑھ گیا ہے اور کیوں کانگریس پارٹی اختدار میں آ رہی ہے کہاں غلطیاں ہوئے ہیں اس پر بھی انہوں نے کھل کے بات کی دیکھتے ہیں سکتے ہیں سلام علیکم علیہ شمشی صاحب بہت دو شکریہ آپ کو اپنا خیلقی وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیو گوائیں ہیں اہم موضوع پر ہم کو بات کرنا ہے کہ کل جو ہے پولی ہوئی ہے کلنگانہ میں اور جس طرح سے ایک جو ہے خوش ربی ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے عبت بنانے جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ افسوس کی بات ہے کہ پولی پرسنٹیج بہت کم ہوا ہے اور اس میں گراورت بڑھے جا رہی ہے جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور بیارس پارٹی ہارنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں ایک ساتھ دو سوال آپ نے کر دیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کیوں گرا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو رورل پرسنٹیج اور اربر پرسنٹیج دوروں میں زمین آسمان کا فرق ہے رورل ایریاز جو ہے یعنی ہیدرباد چھوڑ کر جو دیگر ڈسٹرکس وغیرہ ہمارے ہیں وہاں پر ستر پچھتر کے خریب بھی پولنگ ہوئی ہے جو کہ خاطرخواہ اتنی افسوس کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے ایوریج جہاں پر اربر ایریاز میں جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا ہے لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ اربر ایریاز اربر ایریاز میں ہمیشہ ہوا یہ ہے کہ یہاں پر اچھی خاصی پولنگ ہوا کرتی تھی لیکن چند سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اربر ایریاز کے اندر پولنگ پرسنٹیج دن پر دن گرتا گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر سختیاں بھی کی جاتی رہے جیسے الیکشن کمیشن کے حکامات آئے تھے کہ بھئی پرائیویٹ کمپنیز والے چھٹی دے دیں پورے پارکوں کو بند کر دیا گیا حتی کہ میں نے سڑکوں پر دیکھا کہ آٹی سی کی بسیں بھی کم نظر آ رہی تھی یعنی پبلک کا مومنٹ بھی کم کر دیا گیا حتی تل امکان یہ کوشش کی گئی اور لوگوں کو یہ بارہا سمجھا گیا فلم سٹارز کو لاکر دیگر لوگوں کو لاکر بتایا گیا کہ بھئی آپ اپنے رشتہ دار دعوتیں وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں کا نہیں ہے بلکہ الیکشن ہمارے ہیدرباد کے کمیشنر سندیب شنڈالیا نے بات ابتہ یہ تک کہہ دیا کہ یہ ایک پندو کا ہے یعنی ایک فیسٹیول اس فیسٹیول کو منایا جائے جیسے فیسٹیول میں لوگ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسا کیا جائے لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو آربن ایریاز کے اندر جو گھنڈا گردی ہے جو رولنگ پارٹی کی جانب سے یا رولنگ پارٹی کے الائنس پارٹیوں کی جانب سے جو گھنڈا گردی ہے یہ گھنڈا گردی ایک میجر ریزن ہے کہ یہاں پر وہ پولنگ کا پرسنٹیج گیرہ ہے جس کے آپ مثال دیکھ لیجئے کہ ملک پیٹ کے اندر دو کینڈیڈ ایک کینڈیڈ جو سٹنگ پہ ہے وہ آ کر اسے دھر آ رہا ہے دھمکار آ رہا ہے چار منار کے اندر دیکھ لیجئے کہ لڑائی کا معاملہ ہے نام پلی میں دیکھ لیجئے لڑائی کا معاملہ ہے یہ جو ایسے انسیڈنٹس ہیں یعنی اگر آپ کوئی اس بات کا نشاہ چڑھ جاتا ہے کہ میں جیتنے والا ہوں اور آپ سامنے والے اپنے اپوننٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں لوگ بھولتے نہیں ہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی غنڈا گردی کر رہے ہیں کہ جو امیدوار ان کے خلاف ٹھہرا ہے اسے نہیں چھڑے تو پھر آگے چل کے ہم ووٹ ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مغبری کر دے کوئی بتا دے کہ یہ اس نے آپ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ووٹ ڈالا ہے تو لوگوں کے گھر تڑھانے کا کام بھی یہاں پہ چالے ہیں لوگوں کو نوٹیسز دے کے جو ہے پریشان کرنے کا کام بھی جاری ہے اور کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ بھی کروائے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا یہ غنڈا گردی جو ہے ہمارے نا صرف پرانا شہر بلکہ نئے شہر کے اندر بھی یہ ہوتا ہے جوبلیلز کانسٹنسی کے اندر ہمیں کئی واقعات ہم نے دیکھا ہے راج اندنگر کانسٹنسی میں ہم نے واقعات دیکھا ہے پرانے شہر کا تو دیکھئے یہ تو کاپی رائٹ مل چکا ہے پرانے شہر کو پارٹ ون بننا پارٹ ٹو بننا آپ تو پارٹ ٹری بھی بن رہے یہ سیلیکشن میں آپ جوبلیلز کا دیکھ لی تھی ہے کہ مولانا احمد نقشبندی نے کھل کر جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن مجلس نے انہیں اپنے سٹیج پر لائیا اس کے دوسرے دن جو ہے بی آر ایس کے ماغنٹی گوپال ان کے گھر پر پہنچ گئے اور کسی نے خوفیہ طور پر ان کا ایک ویڈیو وائرل کر دیا پھر انہوں نے پارٹ ٹری بھی بنایا کہ نہیں وہ مجلس کے ساتھ ہے یہ تمام تر چیزیں عوام کے سامنے ہیں عوام دیکھ رہی ہے کہ مولانا احمد نقشبندی کی فالوئنگ بھی ہے ان کے ماننے والے بھی ہے وہ لوگ یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مولانا کو فٹوال بنا کے کھیل رہے ہیں تو ہم نکلے تو ہمارا کیا حشر ہوں گا اس سے اچھا ہے ووٹی مت دالو یہ جو خوف بیٹا ہوا ہے یہ خوف کی وجہ سے لوگ نکل کے ووٹ نہیں دال رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے اندر آپ کانفیننس بلڈ اپ کرنے کا کام کریں آپ یہ جو گھنڈا ناصر ہے ہمارے کمیشنرز آپ نے کہا کہ بھی تغریباً سولہ سوار اوڈی شیٹرز فلاں فلاں ان کی تغریباً بہت لمبی پریس کانفیننس رہی الیکشن سے پہلے لیکن جب الیکشن کا دن آیا تو حتیل امکان کنٹرول بھی کیا گیا لیکن جو ایک ایک دو دو جو انسیڈنس جو سامنے نکل کر آئی یہ بھی ایفیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو خوف بیٹھا ہے کہ گھنڈا گردی ہوگی مارا جائے گا توڑا جائے گا پریشان کیا جائے گا اس کی وجہ سے لوگ جو ایک ڈیموکریسی کا جو فیسٹیول الیکشن کو کہا جاتا ہے اسے خود با خود دور ہو رہے ہیں لہٰذا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے لائن آرڈر کو صدارنے کی ضرورت ہے اور جیسے ہی الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جیسے ابھی جو گھنڈا اناثیر کو اندر دالا گیا ویسے ہی کیا جائے اور الیکشن کمیشن اور پولیس کی طرف سے یہ میسیج دیا جائے کہ آپ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا تب جاگر ووٹنگ پرسنٹیج ہیدر آباد کے اندر بڑھے گا دیکھیں بہت سے ایسے میجر ریزنز بھی ہوتے ہیں مائنر ریزن بھی ہوتے ہیں جس میں میجر ریزن کے طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسی آر نے گزشتہ دس سال کی حکومت میں یہ سونچ لیا تھا کہ میرے لئے ایم آئیم کافی ہے ایم آئیم مسلمانوں کو ووٹ دلوا دے گی یہ سب سے بڑی غلطی اور یہ سب سے بڑی جو میسٹک بی آر ایس اور کیسی آر فیملی کے طرف سے ہوئی وہ یہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ایم آئیم ہمیشہ پاور کے ساتھ رہی ہے ایم آئیم کو بھی یہ پتا تھا کہ کانگریس پاور میں آنے والی ہے تو وہ جا کر بی آر ایس کے لئے وہ کیوں مانگیں گے تو یہاں پر بی آر ایس اور کیسی آر کی طرف سے ایم آئیم کو لے کر ایک غلط فہمی ہو گئی تھی دوسری بات ایم آئیم ہے میرے پاس یہ سنوچ کر بی آر ایس پارٹی نے اپنے جو خاص طور سے جو مانوریٹی تھے کہ تیلنگانہ ریجن ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر مانوریٹی ووٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے فورٹی ٹو سے لے کے فورٹی فائی سیٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مسلم وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پر حکومت کس کی بنے گی تو یہاں پر جا کر بی آر ایس اور کیسی آر کی طرف سے چھوک ہو گئی اب جو مانور انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں اللہ سے لڑ لوں گا محمود علی نے حضرت عمر سے یہ جو چیزیں ہیں اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی غلطی ہے لیکن بی آر ایس کی نظر میں ایک مانور انسیڈنٹ تھا جس کے بعد انہیں باز اپتہ توبہ کرنا چاہیے تھا محمود علی کو حضرت عمر کی شان میں غستاخی کرنے کے بعد اگر محمود علی ہے کہتے کہ نہیں وہ کاٹ دیے کر دیے اس کو غلط پیش کرے اس کے بجائے اگر محمود علی توبہ مانگ لیتے تو مسلمان بھروسہ کر لیتے توبہ نہیں مطلب انہیں غرور اور تکبر وہ نشہ یہ تھا کہ پاور کے نشے میں انہوں نے حضرت عمر کے معاملے کو انہوں نے حسی مزاق میں اڑانی یعنی معافی بھی ایسے کر رہے تھے کہ جیسے حسی مزاق میں جیسے تھوڑے دن آپ پہلے آپ نے دیکھا کہ محمود علی نے سرنیواز یادوں کی بڑے کے موقع پر اپنے ایک ساتھ میں ٹھہرا ہوا پولیس اہلکار کو جو ہے تھپٹ اسید کر دیا بعد میں اس کو لے کے حسی مزاق کر کے بتا رہے ہیں نہیں نہیں ہمارا بچے کا ایسا ایسا خصہ ہے یعنی آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ پوری عوام تلنگانہ کی بے وخوف ہے آپ اسے حسی مزاق میں ٹلانی کوشش کریں تو حسی مزاق کے اندر بی آر ایس کو اختدار سے بے دخل کرنے کا وقت آ گیا ہے اسی طرح کیٹی آر کے بھی کئی بیانات آئیں مسادی جو شہید ہوئی ہے کیٹی آر کا جو ہے الیکشن سے چار دن پہلے پریس کانفرنس کرنا بتانا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ارے بھئی آپ نو سال سے کیا کر رہے تھے آپ یہ صفائی پہلے دے سکتے تھے چلیے صفائی تو چھوڑ دو اگر آپ سے غلطی سے مسجد توٹی بھی تھی تو آپ مسجدوں کو بنا دیتے سوائے سیکیٹیریٹ کی مسجد کے وہ بھی آپ نے مقام تبدیل کر دیا کوئی کام کیا نا بی آر ایس نے بھی سیکیٹیریٹ کی مسجد توڑی اور دوسرے مقام پر جا کے سیکیٹیریٹ کی مسجد بنا دی تو دونوں میں ایسا کوئی خاصا فرق نہیں ہے لیکن اگر مسجدیں توٹے ہی نہیں اگر چلو توٹ بھی گئی ہیں تو اگر اسی مقام پر بن جاتی ہے تو ہو سکتا کہ مسلمان کانفیڈنس میں آ جاتے بھروسہ کل لے تھے لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کو لائٹ لیا گیا اور دیگر طبخات کو بھی لائٹ لیا گیا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا اور دس سال کی انٹی انکمبنسی تھی جس کی وجہ سے نتائج ایسے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ اختدار سے بے دخل ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو بھانجا پریشان نہیں ہوا بھانجا بہت ہوشیار ہے اور بھانجے نے مامو کو کھپا دیا بھانجے نے مامو کو کھپا دیا اور مامو اس بروزے پہ رہ گیا کہ بھانجا میری نیا پار کر دے گا لیکن بھانجے نے خاص طور سے بھانجے نے ایک اشارہ بھی دے دیا کہ اگر کانگریس چاہیے تو ہم کھاندے سے کھاندہ لگائیں گے کلی ایک بیان آیا ایک نیشنل ٹی وی چینل کے ایک انٹریویو دیتے ہوئے یعنی انہوں نے اپنی الائنمنٹ شروع کر دا لی ہے تو کیسی آر کی جو بھی اختدار سے بے دخلی کا جو بھی وقت ہے وہ دراصل عوام کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہوئے عوام کو کمزور سمجھنے کا نتیجہ ہے اور یہ سمجھنا کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس پاور ہے میرے پاس انفلینس ہے میرے پاس بہت کچھ ہے میں سب چیزیں خرید لوں گا میں ایسے کر دوں گا یہ تمام تر چیزیں انہیں بظاہر نظر آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نظر آنے والا جو ان کے سامنے منظر ہے یہ آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے تجربہ ثابت ہو صاحب یہ خورت کہ دیکھیں یہ دونوں سیٹیں بھی ایسے ہیں نام پلی اور یا خود براغی جس کا پرسنٹیج لو ہے لو پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ بوگسنگ نہیں ہوئی ہے یا بہت کم ہوئی ہے تو اس تناظر میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیت ادھر بھی ہو سکتی یا ادھر بھی ہو سکتی لیکن مارجن دو ہزار سے تین ہزار ووٹ کا ہوگا یعنی دو ہزار ووٹ پر کوئی بھی کینڈیٹ جیت سکتا ہے یہ خبلس وقت ہوگا کہ فلاں کینڈیٹ جیت گیا اور فلاں کینڈیٹ ہار گیا آپ پھول پین رہے ہیں گلپوشی کر لے رہے ہیں پٹاخے پھوڑ لے رہے ہیں تو وہ ہر کسی کے اپنی خوش فہمی ہے اس پر ہمیں تنقید بھی کرنا نہیں چاہیے لیکن ہم صرف کہہ یہ سکتے ہیں ہمارا اپنا اوپینین یہ ہے کہ مارجن کم ہو جائے گا یا ادھر یا ادھر کوئی بھی دی سکتا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی نے پہلے بھی جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھایا ہے جیسے کانگریس پارٹی نے کہا تھا کہ پانچ پرسنٹ ریزرویشن دیں گے تو کم از کم کانگریس پارٹی نے چار پرسنٹ ریزرویشن دیا ناصف دیا بلکہ بیس لاکھ بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے تو اس مرتبہ بھی کانگریس کے جو مینورٹی منیفیسٹو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وقف کی جائدادوں کا تحفظ کیا جائے گا تو حد تل مغدور اور یہ کوشش کی جائے گی کہ وقف کی جائدادوں کو بچایا جائے جس طرح سے پچھلی حکومتوں میں لوٹ مار مچی ہے اس مرتبہ وہ چیز کو روکا جائے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ وقف اللہ کی امانت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو موقع بھی کانگریس پارٹی فرام کرے گی جو خوف خدا رکھتے ہو اور یتیم و یسیر کے لیے جو وقف کی جائدادیں ہوں اسے بچانے کے لیے اور اس کے ذریعے ان کے فلا و بیبود کے کام کرنے کے لیے ضرور انشاءاللہ تعالی کام کرے گی دیکھیں یہ جتنا بھی الیکشن ابھی ہوا ہے جو بھی سٹیٹس کا یہ سمی فینل کے طور پر اسے دیکھا گیا کیونکہ چوبیس ہی فائنل ہے کیونکہ میں ایک پیغام بھی آپ کے چینل کے ذریعے یہ دینا چاہوں گا کہ اگر چوبیس میں واپس بی جے پی آ جاتی ہے تو پھر نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے مشکل ہو جائے گی کیونکہ پچھلے دس سال میں بی جے پی کی حکومت نے ہر ایک چیز کارپریٹ گھران ہو یعنی ادانی اور امبانی کو سب کچھ بیج دالا اب ہو سکتا ہے کہ چوبیس میں اگر بی جے پی آ جائے تو آپ کے کپڑے بھی بیج دالے اور ساری جنتہ کو ننگی کر دے تو لہٰذا اگر ہمیں اپنے کپڑے بچانا ہے اور اپنے وجود کو بچانا ہے چاہے ہندو ہو یا مسلم تو اس کے لیے جو ہے ہمیں بی جے پی کو اختدار سے ہٹانا ہے اور اگر کانگریس کی حکومتیں ان ریاستوں میں آ جاتی ہے تو یہ بہت یہ چیک پوزیٹیو پیغام ہوگا کہ دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ کانگریس پاور میں آئے اور ضرور کانگریس کا جو اپنا انڈیا آئلائنس ہے وہ انڈیا آئلائنس اختدار میں آئے گا اور موڈی اور ان کے ساتھ جتنے کرپٹ کارپریٹ کرپٹ گھرانے ہیں سب کو جیل کی ہوا کھلائے گا الحمدللہ اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کینگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈین نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین عویسی صاحب کے مکان کے بالکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایچ سکس فائیٹ زیرو ایٹ تو سیون روئیل پیلس اگدم آپ کے خریب گھر کی ہر چھوٹی بڑی تقریب کے لیے مناسب شادی خانہ روئیل پیلس سو دعوتیوں سے لے کر ہزار دعوتیوں کے لیے برٹے فنکشن ہو یا سانچک شادی ولیمہ جواگی یا پھر کوئی گیٹ ٹوگیڈر آپ کے ہر خوشی کے موقع پر چار چاند لگائے روئیل جی ہاں روئیل انداز میں اپنے دعوتیوں کا استقبال کیجئے پر اقلاق سرویس نئے فنیچر سیاہ راستہ نئے کروکری کے ساتھ اس کے علاوہ روئیل میں بسی پارکنگ دستیاب دو لیفٹس یعنی مردانہ اور زنانہ کے لیے اہدہ اہدہ لیفٹس اور پکوان کے لیے کیچن کی سہولت ایک بار تشریف لائیں روئیل پیلس بانکویٹ ہال کارا پتھر اوپوزیٹ گھونڈ جیب بسائن فاتیمہ ہسپیٹل مزید تفصیلات کے لیے روئیل فنکشن ہال کے اس نمبر پر کانٹاک کیجئے 7569979478 روئیل پیلس